بارہ دو ہزار اکیس برو سنیچر ترزمینِ حڑاہ قبولی میں ایک آم میٹنگ کی گئی جس میں تمامی علمائے سنت اور تمامی حاضرین کی موجودگی میں یہ تیہ کیا گیا کہ جس شادی میں ڈی جے اور ناجگانہ آتشبادی ہوگی اس میں کوئی بھی گاؤں کے قادی صاحبان نکا نہیں پڑھائیں گے اور جس نے بھی ڈی جے اور ناجگانہ کیا چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو کسی بھی صورت میں قادی صاحب کسی کے دباؤں میں نکا نہیں پڑھائیں گے اور اگر کسی قادی صاحب نے پڑھا دیا تو تمامی علمائے سنت کے ماننے والے ان کا بائی کاٹ کریں گے اور ہماری ماں بہنیں اپنے گھروں میں جو رات میں رجگہ کرتی ہیں اس میں ناجگانہ کرتی ہیں یہ بلکل ناجائر اور حرام ہے لہٰذا تمامی حضرین سے گزاریش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں اس کی بھی پاوندی کریں جو ناج میں ناجتی ہیں گاتی ہیں اس کی بھی پاوندی کریں اور اگر ایسا نہیں کیا جا رہا ہے اگر صرف شادی میں صرف اور صرف آپ مائک لے کر کے آ سکتے ہیں جس میں ناشریف اور تقریر کی جا سکتی ہے دیجے لانا ہی اس میں ناجائز ہے اگر بھی شادی ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو آپ دیجے لائیں گے اور اس میں جب دیجے لائے جائے گا تو اس میں جو ہے بہت قسم کی ناتیں بھی چلی ہیں میں پاکستانی انداز میں ناتیں چلی ہیں وہ لگاتے ہیں لوگ ناستے ہیں ناتوں میں بھی ناستے ہیں مسئلہ ہے جھنکار پر جس میں جھنکار پیدا ہو تو آپ کو یہ بکایا جا رہا ہے کہ دیجے کسی صورت میں لانا ہی نہیں ہے خالی مائک آپ لے کر کے آئیں اور یہ بیوستہ جو لڑکے والے ہیں ان کو اپنی طرف سے لڑکی کے ہاں نکاہ میں اسٹیج میں ایک مائک لگوا دینا چاہیے تاکہ نکاہ کے تیم چھوڑا دیر اللہ رسول کی باتیں ہو پروگرام ہو اس کے بعد نکاہ پڑھایا جائے یہ اچھی چیزیں ہیں اور اگر دیجے آیا اور آنے کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو ناتیں بجوائیں یہ دیجے میں ہم کانا نہیں بجوائیں چاہے اس میں نات بجوانا چاہے قوالی چاہے تقریر اگر دیجے آیا تو اس کا بائی کارٹ کیا جائے گا اور کوئی بھی قاضی صاحبان اس کا نکاہ نہیں پڑھائے گا جب خلاصہ کر گئے آپ بتا رہے ہیں تو کیوں مانگایا جائے گی خلاصہ ہی ہو رہا ہے شادی ہو یا حسن سے جو لوگ جو ہے ربیو لول شریف ربیو لول شریف اپنے حضور محمدی جو مرایا جاتا ہے اس میں بھی آپ لوگ بلکل دیجے وغیرہ بلکل بند کریں اس لیے کہ آپ لوگ خود دیکھتے ہیں کہ جب یہاں سے جلوس نکلتا ہے یا گاؤں میں جلوس چلتا ہے تو جو بچے ہیں وہ جلوس میں ناچتے ہیں یہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا ہے کہ ہم لوگ مطلب یہ جلوس محمدی میں جلوس میں نکلنا ہے اس کے بعد ہم لوگ خرافات کریں ناچیں پٹا کے پھڑائیں یہ ساری چیزیں ہمارے نوجوان کرتے ہیں میں اپنے تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس پر بلکل عمل کریں اور اگر نہیں کرتے ہیں تو سکتی کے ساتھ آپ لوگوں پر بلکل عمل کریں